بھارت کے چناؤ آئیوک کو لوگ صبح چناؤں میں سمان افسر سنشت کرنا چاہیے دوسری مانگ چناؤ آئیوک کو چناؤں میں حیرہ فیری کرنے کے ادیش سے وپکشی راجنیتک دلوں کے خلاف انکم ٹاکس ای ڈی اور سی بی آئی دوارہ کی جانے والی بل پور وقت کاروائی کو روکنا چاہیے تیسری مانگ شریہمن سورین ایوام شری جی ایوام شری اروند کے جریوال جی کی تتکال رہائی کی جائے چوتھی مانگ چناؤ کے دوران وپکش کے راجنیتک دلوں کا ارثک روپ سے گلہ گھوٹنے کی جبرن کاروائی تورنت بند ہونی چاہیے پانچویں مانگ چناؤی بانگ کا اپیوگ کر کے بی جے پی دوارہ بدلے کی بھاونا جبرن وصولی اور دھن شو دھن کے آروپوں کی جاج کے لیے سپریم کارٹ کی نگرانی میں ایک ایسائیٹی گٹھت ہو جانی چاہیے بی جے پی شاسن دوارہ پیدا کی گئی الوکتانترک بادھاؤں کے باوجود انڈیا گٹھ بندن لڑنے جیتنے اور ہمارے الوکتانتر کو بچانے کے لیے دریڑ اور آشفست ہے مجھے انڈیا گٹھ بندن کی اور سے انڈیا گٹھ بندن کی پانچ سوتری مانگیں پڑھنے کے لیے کہا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں دیکھئے یہ ڈلی والے جانتے ہیں کہ یہ ڈلی کا سپرسدھ رام لیلا میدان ہے یہاں بچپن سے میں آ رہی ہوں ہر سال دسہرے کے دن یہاں اسی میدان میں راون کے پتلے کا دہن ہوتا ہے میں چھوٹی تھی تو اپنی دادی جی اندرہ جی کے ساتھ آتی تھی ان کے پیروں کے پاس سمین پر بیٹھ کے دیکھتی تھی انہوں نے ہمارے دیش کی یہ پراشین ہزاروں ورش پراشین گاتھا جو رامائن ہے بھگوان رام جی کی جیون گاتھا مجھے سنائی آج جو ستہ میں ہیں وہ اپنے آپ کو رام بھکت کہلاتے ہیں اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے میرے من میں یہ بات آئی کہ ان کو اس سندرب میں کچھ کہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کنم کانڈ میں اُلج گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ دکھاوے میں لپت ہو چکے ہیں اسی لیے میں آج یہاں کھڑے ہو کر انہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ ہزاروں ورش پرانی گاتھا کیا تھی اور اس کا سندیش کیا تھا بھگوان رام جب ستی کے لیے لڑے ان کے پاس ستہ نہیں تھی بھگوان رام جب ستی کے لیے لڑے ان کے پاس سنسادھن نہیں تھے ان کے پاس تو رتھ بھی نہیں تھا رتھ راون کے پاس تھا سنسادھن راون کے پاس تھے سینا راون کے پاس تھی سونا راون کے پاس تھی وہ تو سونے کی لنکا میں رہتا تھا بھگوان رام کے پاس ستی تھا آشا تھی آستھا تھی پریم تھا پروپکار تھا ونے تھا دھیرج تھا ساہس تھا اور بھگوان رام کے پاس ستی تھا میں ستا میں بیٹھے ہوئے سرکار کے جتنے بھی سدس ہیں اپنے پردھان منتریش نریندر موڈی جی کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اس جیون رام بھگوان کے جیون گاتھا کا کیا سندیش تھا ستا سدیو نہیں رہتی سدیو نہیں رہتی ستا ستا آتی ہے جاتی ہے اہنکار چور چور ہوتا ہے ایک دن یہی سندیش تھا بھگوان رام کا ان کے جیون کا اور آج یہاں رام لیلا میدان پر کھڑے ہوئے انڈیا برگٹ بندن کی پانچ مانگوں کو پڑھتے پڑھنے سے پہلے مجھے یہ اجت لگا کہ میں یہ سندیش ایک بار پھر دھرا ہوں